اسلام علیکم ویورز فاسٹ و فال تو میں روح زیادہ خوش ہوں موسم کی وجہ سے یہ دیکھیں کلاوڈی ویدر ہے آج تو تو صبح جب ون ٹو ایٹ ڈاؤن کی ویڈیو بنانا آیا ہوں تو اس وقت بھی موسم ایسا تھا بہت ہی صبردست موسم اور رات اصل میں بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے موسم ابھی تک جو ہے نا تھنڈا یخ جیسے کہتے ہیں نا وہی ہے ٹھیک ہے ابھی ٹھنڈیشنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی ٹائم ہو گئے صبح کے آٹھ بج چالیس منٹس وان ٹو نائن اپ آٹھ منٹس سنامہ تک ابھی تک لیٹ ہو چکی ہے تک کہ ابھی تک ٹرین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یعنی ٹریکنگ مطابق ابھی محمود کوڈ بھی نہیں پہنچی نو بج تک سنامہ پہنچے گی تقریبا تو آج وان ٹو نائن کے ساتھ لوکوموٹیو آ رہا ہے ایچ بیو ٹو نائن اسی اوناسی پرماننٹ لینک پر چلنے والا انجن اسی اوناسی ساتھ وان ٹو نائن دیکھیں گے ہم سنامہ لیول کراسیم سے آؤٹسائیٹ تو تھالیس پیسک کرایا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آج اچھا ہے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ریلوے ٹریک کے ساتھ یہ سبزہ جو ہے آج آپ کو زیادہ گرین لگ رہا ہے جس کی یہ وجہ ہے کہ دوسرا تیسرا دن ہے موسم جو ہے سنامہ میں بہت اچھا ہے بارشیں میں ہو رہی ہیں تو اسی وجہ سے پھر بارشوں کا پانی سبزے پر پڑتا ہے نا کیونکہ اب اس کو سپیشل یہ فضول ہوتا ہے ایسے یہ بس صرف یعنی کے گرینری کے طور پر کام سارا اندھیر ہے واقعی اس کا کام کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ بارش آئی ہے بارش کی وجہ سے پھر یہ جو نا ہرے بھرے ہو گئے اب یہ ریلوے ٹریک کے ساتھ بہت ہی خوبصورت جو نا منظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اوپر سے کارے کارے بادل اور نیچے سے یہ ریلوے ٹریک اور ساتھ یہ سبزہ اور جا بھی دس سے ٹرین گزرے گی تو مزہ دپالا ہو جائے گا آپ کو سین جو ہے بہت اچھا لگے گا تو تھالیس پر کرایے کے بارے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھالیس پر کرایے جو ہے پہلے بھی بہت کام تھا اب مزید جو نا پاکستان ریلوے نے جو ہے وہ کرایوں میں کمی کی ہے یعنی کہ تھالیس پر کرایے جو ملتان سے سنامہ کا پہلے تھا وہ تھا ایک سو دس روپے ایک سو دس یا ایک سو بیس تھا میرے گر میں تو اب ایکانومی کلاس کوچیز کے کرایوں میں جو ہے سو سے ڈیٹھ سو روپے جو کمی کی گئی ہے پاکستان ریلوے کی طرف سے اور ان کرایوں کا اطلاق جو ہے وہ ہوگا کل سے یعنی آج جیٹ ہے دو اگست دو ازارت چوبیس کال ہے تین اگست دو ازارت چوبیس تین اگست سے یہ پاکستان ریلوے کی جتنی بھی ٹرینیں چل رہی ہیں ایکانومی کلاس ٹرینیں یا اسی سٹینڈر والی ٹرینیں تو ان کے کرایوں میں سو سے ڈیٹھ سو روپے کا جو بنا رلیف دیا گیا ہے یعنی کہ اب تھالیس پرس کا کرایہ سنامہ سے ملتان کا پہلے ایک سو دس تھا تو اب اندازے کے مطابق اسی روپے ہو جائے گا اتنا سستی ٹرین گورنمنٹ کے کیا کہنے پاکستان ریلوے کے کیا کہنے کہ انہوں نے اتنی مسافروں کو سولت دی ہوئی ہے کہ ایک ٹرین جس کا کرایہ پہلے بھی بہت کم ہے اب مزید کم کر کے کتنا وہ جو نا احسان کر رہے ہیں پاکستان ریلوے والے عوام پر لیکن یار یہ پرائیویٹ کمپنیز والے پھر بھی کرایہ کم نہیں کرے پاکستان ریلوے نے اتنے دفعہ کرایہ میں کمی کی ہے لیکن وہ پرائیویٹ کمپنیز والے جو ہیں وہ تو کرایہ کام کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے پہتا نہیں کیا ان کو چکر ہے حالانکہ اب سرکاری ٹرینوں کا کرایہ اتنے کام کر دی گئے ہیں پاکستان ریلوے کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کرنی چاہیے جو پرائیویٹ کمپنیز والے ہیں کہ عوام کو وہ تو ریلیف دے رہے ہیں اپنی طرف سے پور پور کوشش کر رہے ہیں کرایہ کام سے کام لے رہے ہیں لیکن پرائیویٹ کمپنی والوں کا بندہ کیا کرے اب مثال طور میں میر ایکس پر جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ملتان سلام کا تین سو چالیس کرا ہے اب میں نے سفر کرنا ہے مجھے تو مجبوراً کرایا دینا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس کوئی اتنی پاور تو نہیں ہے کہ ہم جو کہیں کہ یار تھالیس پر اسی ہے ہم آپ کو تین سو چالیس کیوں دیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ ہی کار سکتی ہے جنہوں نے ٹرین کو قرائے پر ٹھیک پر دی ہوئی ہے تو اور جتنی بھی ٹرینیں پاکستان ریلوے میں چال رہی ہیں پرائیوٹ انہوں نے قرائے جو ہے وہ میرے کام نہیں کیے ٹھیک ہے یہ صرف گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی تمام ٹرینوں کے قرائے میں انہوں نے کمی تیسری دفعہ کی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں زیادہ ہونے کی باوجود پھر بھی وہ قرائے میں کمی کر رہے ہیں اب پرائیوٹ کمپنی والے حالانکہ پیٹرول ڈیزل کا خرچہ بھی نہیں دیتے ٹھیک ہے یعنی کہ انجن کا خرچہ تو پاکستان ریلوے ہی دیتا ہے تو ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے تقریباً ایک دو مانت پہلے انہوں نے قرائے بڑھا دیا یار آپ کا کیا واسطہ ڈیزل تو آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے پاکستان ریلوے دے رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ قرائے کو کم زیادہ کرتے ہو اب میرے ایکسپسٹر کرا ہے جو ہے وہ تین سو چالی سے سنامہ سے ملتان کا جبکہ تھالی ایکسپسٹر کرا ہے اسی روپے زمین اسمان کا فرق ہے تو پتہ نہیں یہ پرائیوٹ کمپنی والوں کو کب ہو جائے گا وہ جو ہے اپنی ٹرینوں میں کمی کریں کریں میں باقی باکستان ریلوے نے جو ہے وہ عبام کا سمجھ لیں مزید سرپرائز دے دی ہے پہلے اتنا کرا ہے کم تھے مزید باکستان ریلوے نے ٹرینوں میں ٹرینوں کے قرائے میں کمی کر دی ہے تو اللہ باکستان ریلوے کو دن دوگنی رات چونی ترقی دے اور ایسے ہی یہ ریلوے جو ہے ترقی کرتی رہے اور بان ٹرینوں کو بھی چلایا چاہیے یعنی کہ جو کشال کا انکھٹا کیس پیس ہے اس کو بھی چلانا چاہیے لیکن پتہ نہیں کب چلتی ہے ابھی تو اس کے جانا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر بان ٹور نائن دیکھتے ہیں سیکھو نا سیکھو اسلام علیکم ویورز گوڈ بارننگ ٹائم ہوگے صبح کے چھے بچ کر پہنٹیس منٹس اور ابھی میں آگیا ہوں سناوہ لیول کراسنگ قریب ایک سو ٹائز ڈاؤن ویر ایکسپس کو کیپچر کرنے کے لیے تو صبح صبح کا منظر ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چال دی کیونکہ موسم جو ہے سناوہ میں دو دن سے اچھا چال رہے یعنی کہ بارش آئی ہے کل اب یہ سارا سبزہ بھی لہلا لہرہ رہا رہا سارا ٹھیک ہے سبزہ لگ رہے بہت ہی اچھا لگ رہے تو وان ٹو ایٹ ڈاؤن کو کیپچر کرنے موسمی میں دبار چل ہوگا آج یہ وان ٹو ایٹ ڈاؤن سا لوکموٹیو نمبر کنفرم نہیں ہے مجھے ہوگا تو ایچ بیو ٹو ایٹ ڈاؤن میں لیکن نمبر جو نا کنفرم نہیں ہے سامنے یہ دیکھیں سورج ابھی نکل آئے تو وان ٹو ایٹ ڈاؤن پھر ہم دیکھیں گے کلومیٹر نمبر 55 بائی ٹو سے تو میرے خیل میں اندازہ کے مطابق ہے کہ میرے اندازہ یہی کہتا ہے کہ آج وان ٹو ایٹ ڈاؤن کے ساتھ لوکموٹیو جواب ہوگا ایچ بیو ٹو ایٹ ڈاؤن سامنیٹ اسی اٹھتر مزید اپ ٹرین ہے گی تو پھر ہم دیکھیں گے رات ڈاؤن آئیل ٹرین بھی سناما سے پاس ہوئی تھی ایچ بیو ٹو ایٹ ڈاؤن سامنے میں بتاتا ہوں ایک ایچ بیو ٹو ایٹ ڈاؤن اس کو بھی گوڑس کے ساتھ فٹ کر دیا گیا اسی تیر تالس کو گوڑس کے ساتھ فٹ کر دیا گیا اس کے علاوہ اسی تیس وہ راول پرنڈی سے کندیا تک ورکن کر رہا ہے اسی پینتیس سیڑیل ورکشاپ میں ہے ٹھیک ہے اسی اکامن بھی سیڑیل ورکشاپ میں اسی قطر بھی اسی قطر ڈسپیچ ہوگی اسی چھتر بھی ڈسپیچ ہوگی لگر ان کو بھی تک تک ورکنگ نہیں ملی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایچ بیو ٹونٹی ایٹ ڈیرو سکس ڈیرو اسی ساٹھ یہ مین لائن پر گیا تھا اور ابھی تک کندیاں واپس نہیں ملوٹا تقریباً پندرہ دنوں نوالے اسی ساٹھ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اسی باسٹھ وہ بھی میرے خیال میں سیڑیل ورکشاپ میں ہے اور یہ سارے آپ کندیاں چھت کے بھی جا رہا ہوں اسی اٹھ سٹھ وہ کافی اسے سے اس کو وہ بھی ناملوم جگہ پر گیا ہے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ورکن کر رہا ہے اس کے علاوہ اسی پیجتر وہ بھی دعوت کھیل سے کندیاں تک ورکن کر رہا ہے گھوٹس انہوں کے ساتھ اسی چھتر بھی ریفر ویسٹ ہو کر رہا ہے لیکن اس کو کندیاں سے ملتان ٹیپی تک نہیں ملا اس کے بعد اسی اٹھتر میرے خیال میں آج کنفرم چانسز یہی ہیں کہ وان ٹو ایٹ ڈاون کی پاوری اسی اٹھتا رہا ہے اسی اناسی بھی وان ٹو ایٹ اور وان ٹو نین کے ساتھ ورکن کر رہا ہے اور اسی بیاسی آج وان ٹو نائن ورکن کر رہا ہے ملتان سے کندیاں کے لیے اور اس کے علاوہ اسی تریاسی وہ رولپنڈی شیڈ گن جانے اسی چوراسی وہ سیریل باک شاپ میں کافی ارسے سے اور سیپتمبر میں جو ہے ڈسپائٹ ہو جائے گا اگلے مہینے ٹھیک ہے ایک مہینے تک اس کے علاوہ اٹھتا رہا ہے اسی ساتھاسی لوکو شیڈ رولپنڈی گھن جانے اسی اٹھاسی وہ جو ہے پرمنٹ ڈیلیڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ شورٹ سی لیسٹ میں نے آپ کو بتایا ہی ہٹاچی لوکو موٹیوز کی جو کہ کندیاں لوکو شیڈ گھن جانے ان میں کچھ رولپنڈی کے بھی ہیں تو کندیاں کے جو ہے اسی پینتیس اسی سنتالیس اسی چوراسی اسی سیڈیل ورکشاپ میں کھڑے ہیں تو ان میں سے اسی چوراسی جو سبتمبر میں ڈسپیش ہو جائے گا سیڈل ورکشاپ سے اس کے علاوہ اسی 35 یا اسی کامان ان میں سے ایک انجن بھی جو نہ بنے گا دونوں نے بنے گا ایک بنے گا اب دیکھتے ہیں کہ اسی 35 اسی کامان قربانی جتا ہے اسی کامان اسی 35 کربانی جتا ہے یہ تو جب پھر ڈسپیش ہو کر آئے گی پھر ہم دیکھیں گے باقی اس بار جو انجنڈ ہمارے پاس انہوں نے چکل لگائی نہیں ہے ان کو اس سیکشن کی سیر کروائی نہیں گئی ساری اٹک سیڈ پر ان کو چلائے جائے اسی کتر کو اسی چیتر کو یہ بھئی اسی تردالیس والا حال کر رہے ہیں وہ جب ریفر بشٹو کر رہا تھا جب بلکل اس کی حالت پرانی ہو گئی تھی پھر اس کو اس سیکشن پر لگائی گیا تھا یہ اس بار بھی اسی کتر اور اسی چیتر کے ساتھ یہی حال کر رہے ہیں تو خیر آخر کبھی نہ کبھی تو آئے گا لازمی ٹھیک ہے تو ابھی پھر ہم ڈوئی ڈاؤن دیکھتے ہیں سناوہ لیول کراسنگ کے ساتھ ایچ پیو ٹونٹی ایٹ زیرو سیمان ایٹ ہی ہوگا لوکوموٹیف اندازہ تو یہی کہتا ہے وزید جب ٹرین ہے گی تو پھر ہم جو نہ دیکھیں گے یہ کیسا لگ رہے آج آپ کو یہ سارا ٹریک کے ساتھ سبزہ اچھا لگ رہے نا مجھے بہت اچھا لگ رہے ابھی چھے بچ کر اٹھاون منٹس پر ونٹو ایٹ ڈاؤن سناوہ سٹیشن پر پہنچی ہوئی ہے رائٹ ٹائم ڈپارچر اس کا ہوگا ابھی ایچ پیو ٹونٹی لوکوموٹیف کے ساتھ تو میں نے اندازہ لگا ہے تھا کہ لوکوموٹیف اسی اٹھتر ہے ٹھیک ہے مزید جب ٹرین ساتھ آگی تو پھر ہم دیکھیں گے ڈپارچر ویسل ہوگی ہے ٹرین کا اور ویسل سے کنفارم ہوگی ہے کہ پاور اسی اٹھتر ہی ہے اسی اٹھتر کا ویسل میں پہچان لیتا ہوں تو کنفارم اب میرا موڈ تھا تھا تھوڑی جو نہ لگ لوکیشن سے ویڈیو بناتا ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سائیڈ سے ہو کر جب انجن گزرتا تو نوچنگ آپ ساؤنڈ جو ہے وہ گونچتی ہوئی ہمیں سنائی دیتی لیکن بس تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں اسی بھی جیسے اب اس جگہ پر تو پہنچنے سے رہا پھر ادھر سے ہی بناتے ہیں پھر وان ٹو ایٹ ڈاؤن آج پاور نے تو ویسے بھی دھومان چھوڑنا ہی نہیں ہے بہت کام دھومان چھوڑتی ہے نا سی اٹھتر ویسے بھی یہ سمجھنے کے گاڑی جو ہے رننگ میں پاس ہو بھی بس نارمل دھومان چھوڑتا ہے انجن میں سے بھی رنسان انجا زينان rez Kum ultimate رنسانان رنسان رنسان اگر اور انجان ہوتا ہے ہٹاچی کا جو جیسے ایسی انتر دھوان زیادہ چھوڑتا ہے تو اس کا یہ تین ناچ کا دھوان ہوتا ہے موسیقی موسیقی